الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على جمعیل انبیائی والمرسلین خصوصاً على افضلہم و خاتمہم محمدین الكریم اما بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا میرا نام عبدالرزاق ہے اور مجھے یہ ذمہ داری تفویز کی گئی ہے کہ میں یہاں پہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کا متعلیہ کرو ہوں اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس کے لیے وہ ہے الفتن فتنہ کی جمع فتن اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ٹیسٹ اینڈ ٹرائل جیسے ہم کسی چیز کے لیے کسی جوب کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں یا سکول میں ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے تو اس میں ہمیں آزمایا جاتا ہے ہماری صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے جانچہ جاتا ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہو اتنا ہی ٹیسٹ سخت ہوتا ہے جیسے سی ایس ایس پڑ پڑ کے پاگل ہو جاتے ہیں یا نیم پاگل ہو جاتے ہیں کم از کم اور ایسے ہی جو آئی ایس ایس بی کا ہے اس میں بھی دوڑا دوڑا کے وہ کر دیتے ہیں تو جتنی سخت ذمہ داری ہوتی ہے ٹیسٹ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے دنیا کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے ہم متجسس ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ٹیسٹ میں کیا کوچھانا ہے ریٹن ہے فیزیکل ہے تو اگر ہمیں پتا ہو تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو پریپیر کر لیتے ہیں تیاری کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زندگی بزاتے خود ایک انتہان ہے ساری کی ساری زندگی انسان کی وہ ایک ٹیسٹ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ ہی کیا ہے اور اس بڑے امتہان میں ہم چھوٹے چھوٹے کئی ٹیسٹ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ایمانیات سکھائی عقائد سکھائے معاملات سکھائے عبادات سکھائیں وہی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات سے بھی ہمیں اویر فرمایا اور ہمیں انفارم کیا کہ یہ یہ حالات پیش آئیں گے اور تم نے ان حالات میں کیسے سروائیو کرنا ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سروائیول کا ہی ہے ہم جنگ جو ہے وہ سروائیول ہی کی لڑ رہے ہیں یعنی اپنے ایمان کو بچا کے اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لئے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمیں معاف کر دے اور ہم اپنی منزل کو پالیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہو یا کھیل ہو وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے میچ ہو رہا ہو جو آخری منٹس ہوتے ہیں یا آخری آورز ہوتے ہیں وہ انتہائی کرشل سیچویشن ہوتے ہیں اور تھکا ہونے کے باوجود انسان یا ٹیم کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں ایسے ہی جنگ ہو جب وہ آخری مراحل میں داخل ہوتی ہے تو اگرچہ اس سے پہلے بہت زیادہ یعنی ہو چکی ہوتی ہے تباہی بھی اور ایگزاوسٹ بھی ہوئے ہوتے ہیں لوگ لیکن وہاں پہ پھر اپنا ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت کو بروے کارل لائے جاتا ہے مثال کے طور پر جتنے بھی ہتھیار ہیں جیسے آرٹلری ہے اس کو انگیج کیا جاتا ہے اس سے بات نہیں بنتی تو پھر ائر فورس کو انگیج کیا جاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہم یہ جنگ جیت جائیں تو جو ہماری جنگ ہے یہ حق و باطل کی کشمکش یہ روزے اول سے روزے قیامت تک جاری رہے گی آدم اور ابلیس کی جو کشمکش ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور یہ چلی جائے گی جب تک کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ دیکھئے اس جنگ میں کتنے فیض آئے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے دور میں اور حضرت نو علیہ السلام نے انتھک محنت کی اور اس میں سروائیب کیا انہوں نے ساڑھے نو سا سال میں اسی پچاسی ابلیس کی تو کوشش دینا ہے کہ سارے کے سارے ایک مینا بچے سارے کے سارے جو ہیں انہیں میں ڈی ٹریک کروں اللہ سے دور کروں لیکن حضرت نو علیہ السلام کی یہ محنت ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی ساڑھے نو سو سال اور ساڑھے نو سو سال انہوں نے کیوں کم محنت نہیں کی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے دن اور رات تنہائی میں اور جلوتوں میں چپکے چپکے اور اعلانیاں یعنی کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں اپنایا کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے محنت نہیں کی یعنی 24x7 اور یہ ایک سال یا دو سال یا بیس سال نہیں وہ مشکل تار ہے ہم کہتے ہیں نا کہ فتنوں کا دور ہے یعنی ایک فتنہ نہیں ہے بلکہ ہر طرف سے فتنے ہمیں گھیرے میں لے ہوئے ہیں تو نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کی خبر دی آنے والا جو بھی فتنہ تھا تاکہ میری امت اسے محفوظ رہ سکے اسے اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ کر سکے تو بہت ساری کتابیں لکھی گئیں تمام کتابوں میں احادیث کی تمام کتابوں میں سہائے حصیتہ میں پورا پورا باب ہے باب الفتن یا باب الایمان میں کچھ احادیث آ جاتی ہیں جو فتن سے متعلق ہوں تو ان کی تلخیص کی گئی اور الاربائین فی الفتن کے نام سے مفتی مصول زفر صاحب نے جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کے علاوہ بھی مجموع ہیں تو اس میں جو صحیح حادیث ہیں بخاری اور مسلم سے اور صحیح ستہ سے دیگر کتب سے بھی وہ اس میں جمع کی گئی ان کا ہم متعلق کریں گے یہ چالیس ہیں اور ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ٹونٹی فائیو ٹونٹی سکس کا ہم متعلق کریں تو سب سے پہلی حدیث ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر بالعمال فتنًا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاریخ رات کے ٹکڑوں کی معنی فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کر گزرو کے آدمی فتنوں کے زمانے میں صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا اور اپنے دین کو سامانے دنیا کے عوض بیچ دے گا تاریخ رات کے ٹکڑے اس سے کیا مراد ہے دن ہو تو روشن ہوتا ہے اور اگر بادل بھی ہوں تو ہمیں نظر آتا رہتا ہے مارا ویجن بلائنڈ نہیں ہوتا لیکن اگر رات تاریخ ہو تو اس کے سامنے چاند کے سامنے جب بادل کا ٹکڑا آتا ہے تو ایک دم اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہو وہ بھی نہیں نظر آتا اور وہ سائٹ پہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ویجن کلیر ہوتا ہے لیکن بلکل کلیر نہیں ہوتا یعنی انسان کنفیوز رہتا ہے ہونا یہ چاہیے انسان کو کہ ایمان میں کنفیوزن کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو اعتقاد میں فکر میں کنفیوزن نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کنسیپٹ کلیر ہونے چاہیے لیکن یہ جو دور ہے فتنوں کا اس میں ہم ایک کی بات سنتے ہیں تو وہ ادھر کو لے کے جا رہا ہے دوسرے کی بات سنتے ہیں تو ادھر کو لے کے جا رہا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت ہے کیا حق ہے کیا انسان کنفیوز رہتا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو اور یہ تو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اور جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں اور تو وہاں پہ بات کفر تک بھی چلی جاتی ہے اور الہاد تک تو ہمارے یہاں بھی اب اس وقت جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے جو سیکلرزم کی تعلیم دی جاتی ہے جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں دہریت کی طرف تو ہمارے بھی نوجمن اب مائل ہو رہے ہیں تو یہ وجہ یہی ہے کہ جو دین کے تصورات ہیں وہ کلیر نہیں کنفیوز ہیں اور اس کی جو دہریت ایتھیزم یعنی اللہ کا وجود نہیں ہے انکار کر دینا مذہب کا انکار کر دینا اور یہ جو سائنس ہے مادہ ہے یہی سب کچھ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اصل وجہ ہے کہ یہ ہوگا کیوں اس کو بھی بیان فرمایا کہ انسان اپنے دین کو دنیا کے مال کے عوض بیش دے گا یہ بھی اسی فتنے سے جو آج کا سب سے گھمبیر فتنہ ہے اسی سے متعلق ہے یہ حصہ بھی ہے یعنی آج کیا ہے مادیت مادیت کا دور دورہ ہے اور چیزیں اتنی فلرش ہو گئی ہیں دنیا اتنی خوبصورت ہو گئی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی اور انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے خامقہ ہی مائل ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہے تو بچا نہیں پاتا اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے نظریات پہ کمپرومائز کریں اپنے دین پہ کمپرومائز کریں اس کی عملی مثالیں بیشمار ہو سکتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ویزا لیننگ کے لیے اپنے آپ کو کچھ اور شو کروا دیتے ہیں ویزا لیننگ کے لیے تو دنیا کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اپنے دین کو بیچ دیا اور بھی بیشمار مثالیں ہیں کوئی مالی مفاد لیننگ کے لیے کوئی عہدہ لیننگ کے لیے اپنے نظریات پہ کمپرومائز کر لینا یہ بھی تو دین بیچنا ہے اب اس کا حل کیا ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں دولت دی ہے ایمان کی دولت اس کا ہمیں احساس ہو کہ یہ معمولی نعمت نہیں ہے جب ہم اپنے آپ کو تہی دامن سمجھتے ہیں غریب سمجھتے ہیں تو پھر کمپلیکس ہوتا ہے یہ فطری بات ہے انسان کو احساس کمتری ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے لیکن جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور یہ صرف کہنے سننے کی حد تک نہ ہو ہمارا اس پر یقین ہو پورے شاہر کے ساتھ تو پھر دنیا ہمیں متاثر نہیں کرتی قرآن حکیم اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن ہے ہمارے لئے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم لا يغرنك تقلب الذین کفروا في البلاد متعن قلیل ثم مأواهم جہنم و بئس المصیر کہ آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا متاثر نہ کرے یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑا سا مال ہے تھوڑا سا مطا ہے اور پھر ان کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ کر ٹھکانا ہے اور برا ٹھکانا ہے تو یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی جب انسان کے دل میں ایمان کی قدر ہو ہمارے بڑے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم فتح ہوا تو تشریف لائے ان کے کہنے پہ ان کے مطالبے پہ جو وہاں کے گورنر تھے سرطنت روم کی ٹیلیٹری تھا یروشلم اس وقت تو انہوں نے کہا جو ان کے پادری تھے اور جو ان کے گورنر سے انہوں نے کہا کہ اگر خلیفت المسلمین آئیں تو ہم سرندر ہوتے ہیں بغیر لڑے تو حضرت عمر تشریف لے گئے تو کیا منظر تھا وہی لباس وہی انداز کوئی ایک چیز بھی نہیں بدلی اور پھر وہ تو انتہائی ہے کہ میٹنگ میں سارے بیٹھے ہیں اور کھانے کھانے کا وقت ہوا تو کھانے پہ سارے بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی ہاتھ سے ایک لکمہ گرا اور انہوں نے اٹھا کو اس کے موں میں ڈال لیا اپنے موں میں ڈالا تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے ذرا سہنے متوجہ کیا کہ یہ لوگ بڑے سیویلائزڈ ہیں ہم بھی متاثر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں تحذیب وہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے محضب لوگ ہیں لہٰذا یہ مائنڈ کرتے ہیں خلاف ہے نا یہ مینرز کے بیٹھنا بھی طریقے سے ہے اور لباس بھی ایسا ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے ایک کلب ہے یہاں پہ پرانی بات ہے ہم دو تین دوست چلے گئے وہاں کھانا کھانے کے لیے تو کیجول تھے شرٹیں پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا آپ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے باہر لون میں بیٹھ کے کھا سکتے یعنی کھانے کے لیے بھی ایسا لباس ہونا چاہیے اور یہ آپ کی آپ کا انداز ہونا چاہیے چھوڑی کانٹے سے کھانا یہ تحذیب ہے ہاتھ سے کھانا بدتحذیبی ہے تو ہم تو متاثر ہوتے ہیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے متاثر ہوں گے چھوڑی کانٹے سے تو کم ہی لوگوں کو کھانا آتا ہے جن کی پریکٹس ہو وہ کھاتے ہیں تو حضور رضی اللہ عنہ کو انہوں نے متوجہ کیا کہ یہ محاذب لوگ ہیں اور یہ اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ گری ہوئی چیز کو دوبارہ کھائیں تو حضور رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ اکشارت فرمایا کہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے وہ تو ہمارے پاس ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسے ہی ایک اور واقعہ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی ان سے منصوب بڑا نام ہے اگرچہ اب لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا لیکن بڑے عالم تھے معحد تھے اور بڑی شخصیت تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں پتا چل لیں بادشاہوں کو کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے ایمان کی دولت ایمان کی حلاوت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق تو کہتے ہیں کہ یہ تلواریں لے کے ہم پہ چڑھائی کر دیں اور ہم سے چھیننے کی کوشش کریں اگر انہیں پتا چل جائے کہ یہ دولت کیا ہے اور ایسے ہی پریکٹیکلی نیمروز ایک صوبہ تھا اس وقت عراق کا تو یہ عراقی کی شخصیت ہے نا بگداد میں ان کا مدرسہ تھا اور ادارہ تھا تو اس وقت جو عراق کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ملک سنجر نام آپ نے سن رکھا ہوگا علامہ اقبال کی جو نات ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود آل کتاب تو اس میں وہ کہتے ہیں نا شوکت سنجر سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بینقاب تو ملک سنجر جو ہے بڑا یعنی شان و شوکت تھی اس کی بادشاہ تھا تو اس نے آفر کی کہ آپ مجھ سے یہ نیمروز کا صوبہ لے لیں ولایت لے لیں اور اس سے جو محصولات ہیں آپ کو بڑی اس سے آمدنی ہوگی اور آپ اپنا ادارہ چلائیں اور خود بھی اس میں تصرف کریں تو گویا کہ ان ڈائریکٹ خریدنے کی ایک کوشش تھی ان کی حمدردیاں تو انہوں نے جو جواب دیا اس کو انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے نیم شب کی سلطنت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت رات کی نماز تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا گڑڑانا تو فرمایا کہ تمہاری اس نیم صوبہ کا نام تھا تو انہوں نے اس سے ریلیڈ کیا نیم شب کو نیم روز سے فرمایا کہ تمہاری اس نیم روز کی سلطنت میرے نظرین کے جو کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تو یہ تاثر تھا ان کا یہ ان کا یقین تھا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ سب سے قیمتی ہے ایک بات تو یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس دور میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی ان کوئی چانس نہیں ہے گمراہی کا جب تک ان دو کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دونوں میں سے ایک بھی چھوڑو گے تو گمراہی فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت میرا طریقہ اور نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں سے ملے گی صحابہ سے اور سنت جو ہے یہ ایک متواتر عمل کا نام ہے چلی آ رہی نا ہم کہتے ہیں سنت یہ فلان سنت فلان سنت یہ چلی آ رہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ چلی آ رہی ہے نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور پھر ان کے بعد تعوین سے اور تبع تعوین سے اور پھر اسلاف سے اسلاف سے ہوتی ہوئی ہم تک وہ منتقل ہوتی ہے تو جب بھی کوئی نئی رائے یا نئی بات سامنے آتی ہے تو ہمیں اس کو قرآن و سنت کی قصورتی پر پڑھنا چاہیے اور ایسے ہی شخصیات کو بھی متاثر ہو جاتے ہیں ہم مختلف لوگوں سے تو ہمارے لیے جو میار ہے وہ قرآن و سنت اگر وہ اس پہ فعل کرتا ہے اس کے مطابق عمل ہے اس کے مطابق اس کا کردار ہے تو پھر وہ ہمارے لیے محترم ہے اور اگر اس کے نہیں ہے تو پھر ہماری عقیدت اور ہماری جس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ ہماری اپنی توقع ہو سکتی ہے دلی وابستگی یا عقیدت یا محبت ہوتی ہے نا انسان کو کسی کی طرف تب ہی ملان ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ ہو سکتی ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہو سکتی تو اس معاملے میں بھی ہمیں اعتدال کا روئیہ اختیار کرنا چاہیے آج کے دور میں ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ شخصیات کے پیچھے لگ کے بھائی بھائی سے جدہ ہو رہا ہے باپ بیٹے سے جدہ ہو رہا ہے اور وہ جو شخصیات ہیں وہ آج ہی کے دور کی ہیں نا ان میں خامیاں بھی ہیں ان میں بہت سارے پرابلمز بھی ہوں گے تو ان کو فرشتہ سمجھ لینا یا آئیڈیئر سمجھ لینا اور دوسروں کی تحقیر کرنا اور اپنے بڑوں سے بتتمیزی کرنا اور علجنا یہ مناسب نہیں ہے ہاں دلائل کی بنیاد پہ اگر کسی کی بات میں کوئی کسی کی سمجھ میں بات آتی ہے تو اس پہ اس کی تائید کرے لیکن اس انتہا تک نہ جائے کہ بڑوں کا عذب چھوڑ دے اور آپ دیکھئے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے لی جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان شخصیات کو ہم نے ان کا ہمپلہ سمجھنا شروع کر دیا بات یہی ہوئی نا جی وہ جو مقرر ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ پیغمبر ہیں لیکن یہ پیغمبر سے کم بھی نہیں کچھ ایسے الفاظ تو کیا ضرورت ہے تشبیح دینے کی کوئی بنتی ہے تشبیح کوئی نسبت بنتی ہے ان سے ہمارے ان لیڈروں کی تو یہ تو ہے بچنے کی رہیں اور اس کے علاوہ جو دنیا ہے اسے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھا جائے آئیسولیٹ کیا جائے غیر ضروری طور پر اس میں اول جا نہ جائے آگے حادث آئیں گی تو اس موضوع کی تعاید کرتی ہیں ایک صاحب علم ہے ان سے پوچھا کسی نے کہ دجال فتنے دجال سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ٹیلی ویجن کا سوچ آف کر دیں گھر میں جو ٹی وی سیٹ ہے اس کا سوچ آف کریں اور دوسری بات یہ کہ اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینکیں کیونکہ جب تک وہ گھر میں ہے آپ نے ابھی آف کیا تھوڑی دیر بار پھر آن کریں گے خبریں سن لیں یار یہ فلان پروگرام آ رہا ہے وہ سن لیں یا بچے کوئی اپنی ڈیمانڈ کر دیں گے کہ ہم نے فلان پروگرام دیکھنا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا وہ بند نہیں ہو سکتا اور دوسری بات جو ہے اچھا اس کے ساتھ سا ٹیلویین کے ساتھ ہماری جو دوسرے موبائل ہے ٹیبلٹ ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے اس کا غیر ضروری اس سمال اس پہ ہمارا پورا کنٹرول ہونا چاہیے اپنے آپ پہ بھی اور اپنے بچوں پہ ہم ان کو روک تو نہیں سکتے بلکل کیونکہ ان کی سٹڈی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہم ان کو بلکل تو نہیں روک سکتے لیکن ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے ٹائمنگ ہو اور اس کے اصول ہو زوابت ہو وہ سامنے بیٹھ کے دیکھیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم بہتری لاسکتے ہیں اور اس کا سب سے پہلا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کے کنٹرول کریں جب ہم خود دیکھتے ہیں موبائل اور اس کا استعمال کرتے ہیں بچوں کو تو ایک جواز مل جاتے ہیں انہیں اس بات سے تو کوئی دلچسپی یا غرض نہیں ہے نا کہ یہ حالاتیں یہ ٹاک شوز سنتے ہیں یا یہ بہت اہم پروگرام ہے جو یہ دیکھتے ہیں ان کے لیے تو ایک جواز ہے کہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں ہمارے لیے وہ اہم ہے اور ان کے لیے وہ ان کی ویڈیو گیمز اور دوسرے جو پروگرامز ہیں وہ اہم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہماری یہ شاپنگ مالز آج کل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ان میں لے جانے سے حت الوسہ گریز کیا جائے بچایا جائے کیونکہ دیکھئے دنیا کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے جب وہ دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی وہ نے فرمایا کہ زمین پہ سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں اور سب سے بہترین جگہیں بازار ہیں تو بازار کیوں بہترین ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے خرید و فروختی ہے وہ انسان کی ایک ضرورت ہے فطری ضرورت ہے اور حلال کمانا جو ہے وہ عبادت ہے فرض ہے تو بدترین کیوں ہیں وہاں پہ جا کے انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے اور یہ ان بازاروں کی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سادہ سے بالکل بازار سادہ سے دکانیں آپ سمجھ سکتے ہیں آج تو شاید ویسی کوئی بھی دکان نہ ہو تو جو آج کے بازار ہیں بالخصوص یہ جو نئی نئی پلازے اور نئے نئے مالز بنے ہیں وہاں پہ جا کے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ہم خود اس کو ابزرو کر سکتے ہیں کہ ہماری کیفیت وہاں پہ جا کے کیا ہوتی ہے بالکل بدل جاتی ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے آخرت یاد ہی نہیں آتی بھولے سے بھی یاد نہیں آتی تو اس لیے اور پھر وہاں پہ غیر ضروری چیزوں کی خریداری یہ بھی ایک مسئلہ ہے فضول خرچی یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اور بچوں کے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے اور نتیجتاً پھر وہ اسی کے لیے تگوضو کریں گے اور اسی کے لیے کوشش کریں گے اور پھر اس کے لیے جب ان کا آئیڈیل اور ان کا حدف بن جائے گا تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے بچے تو بچے ہیں بڑوں میں بھی یہ پرابلم ہے جب ہم دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں میں نے ارز کیا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ جنگ جو ہے یہ شدید تر ہوتی جا رہی ہے اور اس کا جو فائنل راؤنڈ ہے تب تک اس کو ہم کہتے ہیں نا علامات قیامت کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی کیوں آ جائے گی کہ اس ٹیسٹ کا جو مقصد ہے اس کا نتیجہ نکل آئے گا اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ بنایا ہے جو انسانیت کو یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ اس کا نائب ہو اس کا خلیفہ ہو اور اس کا نظام اس دنیا میں ظاہر ہو نافذ ہو قائم ہو ابھی تک تو نہیں ہے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بعد صحابہ نے کیا لیکن تدریجا وہ انہتات کا شکار ہوا اور مسلمان اسلام انہتات کا شکار نہیں ہوا مسلمان انہتات کا زوال کا شکار ہوئے اور آج ہوتے ہوتے ہماری یہ کیفیت ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنا ہے اور تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ نتیجہ سامنے نہیں آجاتا نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت بھی دی اس کی خوشکبریاں بھی دی اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی پتا ہونا ہے اگرچہ حالات جو ہیں وہ بالکل مایوس کن ہیں چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کوئی امید کی کرن واقعیتاً نظر نہیں آتی کہ کیسے مسلمان جو ہیں وہ ابریں گے اور کیسے اسلام کا نفاظ ہوگا کفر کا جازو سرچڑ کے بول رہا ہے ٹیکنالوجی ان کی ہے تہذیب ان کی ہے سوکار اور ہم معیشت کے لیے ان پہ انحسار ہے ہمارا تو ہم کیسے سروائیو کریں گے لیکن یاد رکھئے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی یہ جاری ہے اور جب تک کوئی فریق اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک جنگ جاری رہتی ہے لیکن انگریز مورخ ہے ٹائن بی اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے معاظنہ کیا تہذیبوں کا کہ تہذیبیں کیسے سروائیو کرتی ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑنے سے وہ زوال کا انہتات کا شکار ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ بلکل اپنا وجود کھو دیتی ہیں یا کسی دوسری تہذیب میں جا کے زم ہو جاتی ہیں مرج ہو جاتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو یورپین سیولائزیشن ہے دنیا کی بہت ساری نمائع جو تہذیبیں ہیں وہ اس میں زم ہو گئی جیسے جاپان چائنا انڈیا ہندوستان ان کی اپنی تہذیبیں تھیں لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ساری کی ساری یورپی تہذیب میں اس دجالی تہذیب میں زم ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے اس نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا لیکن ساتھ اس نے یہ بات کی اس نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سی تہذیب اس نے کہا یہ بات ہوتا ہے کہ ساری کی ساری تہذیبیں جو ہے وہ زم ہو گئی ہیں یورپی اور دجالی تہذیب میں دجالی تو ہم کہتے ہیں وہ تو اس کو دجالی نہیں مانتے لیکن اس نے کہا کہ اسلام ابھی مضاحمت کر رہا ہے اسلامی تہذیب ابھی مضاحمت کر رہی ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے ماؤنٹ ایوریس سرک کرنا اور یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ایک شخص جو ہے وہ ابھی نیچے لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس سے ایک ہزار میٹر اوپر ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک ہزار میٹر اوپر ہے اور یہ تو بالکل سویا پڑا ہے اس نے کیا جیتنا ہے اس نے کیا سر کرنا ہے سر تو اس نے کرنا ہے جو اس سے آگئے ہیں ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہاں کا موسم اور وہاں کا جو سفر ہے تو این ممکن ہے اور یہ زیادہ بہتر تو وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں جو ہائیکنگ کرتے ہیں دوسرا اس نے جو نکتہ بیان کیا اس نے کہا کہ تہذیب کا ایک بڑا ہوتا ہے یعنی امت کا یا ملت کا ایک مہور اور مرکز ہوتا ہے کوئی شخصیت اور پوری کی پوری تہذیب جو ہے وہ اس کے گرد ہوتی ہے اس پہ بیس کرتی ہے جیسے ہمارے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں مبارک ہیں تو اس نے کہا جب تک اس کے جو اس کا طریقہ ہے اس کی سنت ہے اس کو فالو کرتی رہتی ہے اس کے فالوورز تب تک وہ کسی دوسری تہذیب میں ضم نہیں ہوتی اور وہ اپنا وجود برقرار رہتی ہے سروائیو کرتی ہے اور جب وہ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جیسے میں نے پہلے آپ سے ارض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں چھوٹی سی بات تھی وہ لکمہ نبی اٹھاتے بات تو چھوٹی سی تھی لیکن انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اگر ہم آج یہ سنت چھوڑ دیں ان کی خاطر تو ہم اپنے وجود سے اپنی اس تحذیب سے آئیسہ آئیسہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے کمپلیکس کا شکار ہوں گے متاثر ہوں گے ان سے احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے اور پھر ہم وہی کریں گے جس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہتر ہے جو وہ کر رہے ہیں تو اس لئے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اسلامی تحذیب کی بقا کا واحد ذریعہ یہ ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور میری سنت اور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے چلتا پھرتا قرآن ہی تو ہے مجسم قرآن ہے ہم قرآن کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صیرت کو نہ سمجھیں تو اس لئے جو واحد راستہ ہے ہمارے پاس بچاؤ کا وہ یہی ہے کہ ہم نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کو ابھی ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے حدیث ان کو فوکس کریں جو عمل ہے اس پہ عمل پیرا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فکری رہنمائی دی ہے آنے والے حالات کے لئے اس کو سمجھیں اس سے رہنمائی لیں اور اس سبجیکٹ کو بڑی یعنی حساسیت کے ساتھ اور بڑی فکرمندی کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے ہی اس معاملے میں بڑے حساس تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج تو نہیں بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے جیسے کہ ایک سو منزلہ امارت ہو اور ہم اس کے بالکل نیچے اس کے جڑ میں کھڑے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہمارا جو سر ہے یہ پیچھے لگ جائے گا اور ہمارے سر پہ اگر ٹوپی ہے تو وہ زمین پہ گر جائے گی لیکن ہم اس کی بلندی کو شاید امیجن نہ کر سکے لیکن وہ اتنے حساس تھے اس معاملے میں حضرت حضیفہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعی انہوں نے پوچھا کہ حضیفہ مجھے فتنے کی خبر دو ایک خاص فتنہ مراد تھا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق جاننا چاہتے تھے تو حضرت حضیفہ نے بات کو ذرا ٹالنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومینین انسان کی اولاد اس کا مال اس کا پروسی اس کے لیے فتنہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضیفہ میں اس فتنے کی بات نہیں تم سے پوچھ رہا میں اس فتنے کے متعلق جاننا چاہ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی معنی دو اٹھے گا تو حضرت حضیفہ نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا خدشہ ہے آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے یعنی آپ سے وہ ریلیٹیو ہی نہیں ہے وہ فتنہ آپ کے بعد ہے یا آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے یہ بات کافی تھی نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن ہو جائے تھا کہ دروازہ ہے اور وہ بند ہے تو مجھے اس سے کیا لی نہ دینا حضرت 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 نے فرمایا کہ حضرت وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا ظاہیر ہے دروازہ ہمیشہ تو بند نہیں رہ سکتا یا وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو حضرت 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 ن logic نے ارز کیا کہ امیر المومنین وہ دروازہ توڑا جائے گا تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پریشانی کا اظہار کیا کہ اچھا پھر تو وہ قیمت تک نہیں بند ہوگا یعنی اگر وہ ٹوٹھی گیا تو پھر اس کے بند ہونے کے تو کوئی چانس ہی نہیں آنے کہ کھولا جائے گا تو دوبارہ بند کیا جا سکتا ہے اور یہ کہہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چل لیے حضرت حضیفہ سے پوچھا جو ایک دو صاحب پاس کھڑے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے یعنی یہ تجسس اور یہ ان کی ان کی پیاس تھی علم کی کہ وہ جاننا چاہتے تھے اب حضرت عمر سے تو براہ راست متعلق ہے لیکن جو دوسرے ساتھی ہیں ان سے ممکن ہے وہ براہ راست متعلق نہ ہو لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بات کیا ہے اور وہ جو دروازہ ہے وہ کیا ہے تو حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دروازہ یہ خود ہے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذات فتنوں کے لیے ایک دروازے کی مانن تھی جو بند تھا لیکن انہیں شہید کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سرسلہ شروع ہوا عزم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور سے اور پھر وہ تحال چلا آ رہا ہے اور کس شکلیں جو ہیں وہ مختلف ہیں آخری بات ہم دس بجے تک انشاءاللہ لیں گے دس سے آگے نہیں لے کے جائیں گے سب سے زیادہ جو سخت فتنہ ہے وہ کیا ہے مختلف نویت کے ٹیسٹ ہے نا جیسے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی مخصر دورانیاں کے ہے کوئی لمبے دورانیاں کا ہے کسی کی شدت کم کسی کی زیادہ تو جو سب سے مشکل آزمائش ہے انسانیت کے لیے وہ کونسی ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا اور ہمارے سوال کیے بغیر یعنی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے خود یہ بیان کیا تاکہ میری امت کو پتا ہو فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک بنی نو انسان پہ اس سے زیادہ سخت آزمائش نہیں گزری اس سے زیادہ سخت ٹیسٹ نہیں ہوا اور فرمایا کہ وہ فتن دجال ہے المسیح الدجال اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈر آیا نوح نے اپنی امت کو اس سے ڈر آیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کے متعلق وہ بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی یہ اس حدیث مبارکہ کا ایک حصہ ہے کویا کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمپریہنسیو نالج دیا اس فتنے کے اس آزمائش کے متعلق بھی اور جو آج کا دور ہے اس بات میں اب دو رائے نہیں ہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں دجال ابھی خود تو خروج نہیں ہوا خود تو وہ سامنے نہیں آیا لیکن اس کا نظام یہ تہذیب اور یہ دجالیت اور سادہ لفظوں میں مادیت جی ایک نہیں ہے دیکھیں اصل تو پیچھے ابلیس ہی ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے لیکن وہ خود تو اس کی ٹیم ہے نا آگے لیڈ وہ کر رہا ہے لیکن آگے اس نے سارے اپائنٹ کیوں انسانوں میں سے بہت سارے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں جو اس کے منصوبے کو لے کے چل رہے ہیں تو دجال جو ہے وہ اس کا ایک آپ کہلیں کہ مہرا ہے اور سب سے طاقتور مہرا ہے سب سے آپ کہلیں کہ طاقتور ٹول ہے جس کے متعلق اس کو امید ہے کہ اس کے ذریعے میں انسانیت کو ٹرپ کر لوں گا اور ہو بھی رہی ہے اور اس کا جو لبے لباب ہے اس کی آپ کہلیں کہ جو اصل حقیقت ہے دجالیت کی وہ مادیت ہے یعنی مادے کو دنیا کو اتنا پرکشش بنا دیا جائے دنیا کو اتنا یعنی دیکھنے میں حقیقت میں بھلے نہ ہو یہ بھی ایک بات سامنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو اچھا ہمیں دکھا رہا ہے تو وہ اچھا ہی ہو وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہی ہو ایسا نہیں ہے اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں تو جو نظام اس نے ہمیں دیئے ہیں میں مثال دیتا ہوں یہ جو معاشی نظام ہمیں دیا ہے کیا یہ انسانیت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے بدترین ہے بدترین نظام ہے لیکن بظاہر کیا ہے بہت اچھا ہے بڑی سہولتے ہیں بڑی ترقی ہے آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹرانزیکشن آپ وہاں کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لکھی گئی ہیں تو دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا ہے لیکن حقیقت میں ایسے ہی جو شخصی انسانی آزادی جس کو کہتے ہیں تحریر کی آزادی تقریر کی آزادی اظہار آزادی اظہار رائے دیکھنے میں تو بھی بہت اچھا سلوگن ہے لیکن ہے کیا انبیاء کی توہین نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی آیات کی توہین اس کا مقصد تو یہی ہے نا ورنہ کوئی دوسرے کی توہین کرے اس پہ تو وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے نا حد تک عزت کا کہ اس نے میری توہین کی ہے لیکن کوئی اللہ کے رسولوں کی توہین کرے تو اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوئی بلکہ سارے کے سارے آکے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اصل جو ہے یہ مادیت ہے اس کے لیے ایک کتاب میں آپ سے گزارش کروں گا اگر موقع ملے تو اس کو ضرور پڑے گا مارکہ ایمان و مادیت مارکہ ایمان و مادیت اس کے مصانف ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ انتقال فرما گئے ہیں ندوط العلماء کے لکھناو کے پرنسپل تھے مارکہ ایمان و مادیت ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ جی ابو الحسن ابو الحسن علی ندوی لکھتو وائٹ بورڈ پر لکھتو ہے جی بس آج کا سبخ ہمارا کمپلیٹ ہوا وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين